بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے ہستا مسکرات اوہ آباد رکھے اور ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سے سنیک کے ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ایک بہت ہیلتی سے سنیک بنیں گے جسے بچے اور بڑے سب بھی بہت زیادہ پسند کریں گے آپ اس کو بچو کی تیفن باکس میں رکھ کے دے سکتے ہیں اپنے ٹی ٹائم پارٹیم کے منیوں میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ سب کو بہت ہی پسند آنے والی ریسپی ہے شروع کر لیتے ہیں آج کی اس ریسپی کو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت مولیے گا تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کب بھر کے ہم لیں گے چاول کا آٹا اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو کب پانی چاول کے آٹا میں نے یہ لیا ہے اس لیے کیونکہ یہ جو سنیک بن رہے ہیں بہت زیادہ کرسپی بننے والے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والے ہیں تو چاول کے آٹے میں ہم اس کو بنائیں گے تو اس کو میں نے دو کب پانی ڈال کر اس کا ہم نے ایک لیک ویڈ سا بغیر لمس کا بھول سا تیار کر لینا ہے جس میں کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پر دیکھیں یہ بلکل ہی لیک ویڈ ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی لمس نہیں ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کچھ ویڈی ٹیبل ڈال دیں گے یہاں پر شملہ مرچ ہے وان ٹیبل اسپون کے قریب ایک میرے پاس ہر پیاز تھا بلکل چاپ کیا ہوا ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے وہ میں نے چاپ کر لیا تھا اور یہاں پر میرے پاس ایک ہی گاجر تھی اور اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا تھا اب یہ ساری ویڈی ٹیبل اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا سپائسز بھی ایڈ کریں گے وان ٹیسپون ڈال دوں گے میں یہاں پر لسن ادھر کا پیسٹ کٹا ہوا لسن بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر پیسٹ یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ڈال دوں گے میں ہاف ٹیسپون نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہاف سے وان ٹیسپون کر سکتے ہیں آپ ہاف ٹیسپون میں نے ڈال دیا یہاں پر کٹی ہوئی کالے مرچ اگر اس پائسز زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہر ایڈ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے اجوائن لیا یہاں پر جو کہ ہماری ڈائیجیشن میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور یہاں پر وان ٹیسپون میں نے ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں ان سارے چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اب یہ ایک اچھا سا لیکوڈ ہمارے پر آ جائے گا اب اس کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس کے سنیک بنیں گے میرے ساتھ رہیے گا تو یہاں پر ایک پین لے لیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں وان ٹیبل سپون آئل اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پر زیرہ ڈال دیا ہے زیرہ ہمارا کرکڑانے لگے گا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنا لیکوڈ بیس جو کہ ہم نے بنایا تھا اب یہاں پر دیکھئے بلکل میں نے فلیم کو یہاں پر کیا ہوا ہے لو کیونکہ چاول کا آٹا ہے چاول کا آٹا فوراں ہی پین میں جانے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگتا ہے تو یہاں میں نے بلکل لو فلیم کیا ہوا ہے اور لو فلیم پر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اس کو ہم نے مکس کرنا ہے پکاتے ہوئے اس کو ہم نے ایک ڈو کی فارم میں لے کر آنا ہے تو اس کو ہم کانٹینیوز دی پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ ہی با مشکل اس کو لگیں گے اور یہ ہماری اچھی سی ایک ڈو تیار ہو جائے گی جس کے ہم نے سٹیک بنانے ہیں تو یہاں پر اب یہ مسلسل میں اس کو چلاتی جا رہی ہے اس کو چلانا نہ چھوڑیے گا ورنہ یہ بہت گھٹلیاں سی بن جائیں گے اور پھر بہت مشکل ہو جائے گی ہماری سٹیک بننے میں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کا مویسٹر ہمیں ختم کرنا ہے اور اس کو ہم نے ڈو کی فارم میں لانا ہے تو یہاں پر اس کا مویسٹر ختم ہو رہا ہے یہ ایک ڈو کی فارم میں آ رہا ہے اور یہ اپنا پین جو ہے چھوڑنے لگا ہے تو جب یہ کمپلیٹلی پین کو چھوڑنے لگ جائے اور مویسٹر اس کا بلکل ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں بلکل اچھ سے یہ ڈو بن چکی ہے اب اس کو بال میں نکالتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر لیں گے بلکل تھنڈا نہیں کریں گے کیونکہ تھوڑا تھوڑا ہلکی سی اس میں ہیٹ ہونی چاہیے تو اس کے ہم نے ہلکی سی ہیٹ نکال دیئے تاکہ جو ہاتھوں کو ہمیں گرم نہ لگے اب کیا کرنا ہے ہمیں ہاتھوں کو گریز کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا سٹکی سا ہوگا تو ہاتھوں کو گریز کر کے ہم اس کے اب بنا لیں گے شیپ شیپ اب اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے بنانے میں تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں رول کی شیپ میں اس کو دوں گی اور آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کٹلٹ کی شیپ دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے کر کے میں سارے ہی رول کی شیپ میں بنا کر اپنے یہ سنیکس رکھ لوں گی تو یہ سنیک جو بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس میں کافی ساری ویجیٹیبل کا یوز کیا گیا ہے اور کافی ہیلدی سے یہ سنیک بنیں گے تو یہ بچوں بڑوں سب کی بہت فیوریٹ ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کرمز لے لینا ہے بریٹ کرمز اور اس کے اندر ہم نے اس کو رول کرنا ہے کچھ بھی نہیں لگائیں گے ہم اندہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہیں یہ اپنے اسی کے اوپر ہی یہ خود ہی پکڑ لے گا اس کرمز کو تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سارے کرمز میں رول کر کی رکھ دی ہیں اب اس سٹیچ پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ دن کے لیے اب یہاں پر آئل لے لیا ہے آئل ہمارا اچھے سے میڈیم فلیم پر ہونا چاہیے میڈیم لیمبریچر پر ہونا چاہیے اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے جب ایک سائیڈ سے اچھے سا یہ سیکھ جائے گا تب ہی اس کو ہم نے ٹرن کرنا ہے تو دیکھئے اس کا کلر جو آرہا ہے ایک سائیڈ سے بہت اچھے سا گولڈن سا کلر آنے لگا ہے اب اس کی سائیڈ کو ہم چینج کر دیتے ہیں بہت جلدی سے یہ فرائے بھی ہو جاتے ہیں کوکنگ ٹائم بھی اس کا بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے چاول کو کوکنگ کر لیا ہے کوک کر لیا تھا اب اس کو فرائے کرنے میں بھی ہم نے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس میڈیم فلیم پر اس کو ہم نے کلر دیں گے اچھا سا کرسپی کریں گے اور اس کا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے تو یہاں پر اچھے سے ہی سارے سکھ چکے ہیں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا اس میں آیا ہے اب آپ اس کو نکال لیے سرف کیجئے پلیٹر میں رکھئے اور اپنے ٹی ٹائم کو انجوائے کیجئے بچوں کو ٹیفن باکس میں دیجئے یہ سب کو بہت ہی پسند آئیں گے یہ کرسپی سے سنیک بنے ہیں منٹو میں اور بغیر بہنت کیے اتنی زیادہ اس میں مہنت نہیں ہوئی ہے اور بہت جلدی سے یہ بن جاتے ہیں تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں اپنے پلیٹر میں کسی بھی چٹنی کے ساتھ کے چپ کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجئے یہ سب کو بہت ہی پسند آئیں گے یہ تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سے تل کی بھی کوٹنگ کر کے اس کو میں نے فرائی کیا تھا آپ چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن تل سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں نے تھوڑا سے تل لگا کر اس کو میں نے فرائی کر دیا تھا تو امید کرتی ہوں آج کی یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا برابر میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کر اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتیو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ